حرام سفر ربی الاول ربی الثانی جماجی الاول جماجی الثانی تجب شابان تمزان شاوال ذکت ذلحج چاچو جان جی بیٹا چاچو جان یہ کون تھا مہینہ ہے بیٹا یہ ذکات کا مہینہ ہے تو ابو ذکت کے مہینے میں تو دادہ جان کی برسی ہوتی ہے نا ہاں بیٹا اسی ماہ میں آپ کے دادہ جی کی برسی ہے ابو جان کیا ہم اس سال بھی دادہ جان کے حسال سواب کے لئے فاتحہ کا استعمام کریں گے جی بیٹا انشاءاللہ میں اس سال بھی آپ کے دادہ کے حسال سواب کے لئے پروگرام رکھیں گے بھائی جان اس جمعیرات کو فاتحہ کا پروگرام رکھ لیتے ہیں میں مسجد کے مولانا صاحب سے بھی کہہ دیتا ہوں وہ فاتحہ اور قرآن کھانے کے لئے آ جائیں گے ٹھیک ہے زائد بھائی آپ خواتین سے بھی پوچھنے جو سمان چاہیے وہ بھی لے ہیں اور آپ خود بھی بازار چلے جائیں جو جو سمان لینے وہ لے کے آ جائیں اور کل جو میں رات ہے کل کا ہی پروگرام رکھیں جی بھائی ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب رب رحمهما کما رب یانی صغیرا ربنا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم اجازت ہے آری صاحب نہیں نہیں مولانا صاحب ہم آپ کو کھانا کھائب گیا نہیں جانے دیں گے توکیر بیٹا بائیٹ دیکھیں کون آیا ہے تایبو دکان والے انکل آئے تھے وہ دکان کا قرار دے کر چلے بھائی چلے ٹھیک ہے چلے بچوں مولانا صاحب کے لیے کھانا لگاتے ہیں زاہد پیسے آپ نے اٹھائے ہیں نہیں بھائی جان میں تو آپ اس ساتھ کچھ میں کھانا لینے جاتا ہوں بچوں کیا پیسے آپ نے اٹھائے تھے نہیں ابو جان نہیں کہتے جان مولانا صاحب مولانا صاحب سے تو یہ امید نہیں کی جا سکتی جی بھائی جان اگر انہیں ضرورت تھی تو ہم سے کہہ دیتے ہیں ہم اس سے زیادہ دے سکتے تھے لیکن ان کی یہ حد کر سمجھ سے بالا کر رہے ہیں چلے ہم ان سے پوچھتے نہیں ہیں انہیں شرمیندگی ہوگی مولانا صاحب آپ پچھلے سار بھی والد صاحب کی فاتح خانی کے لیے آئے ہوئے تھے تو ٹیبل پر یہیں پیسے رکھے ہوئے تھے میں نے ضرورت بھی اس سے بھی پوچھے ان کو بھی نہیں بتا اور ہمارے بچے بھی اس طرح کی شرارت نہیں کرتے امید ہے کہ آئندہ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو آپ مجھے یا ضرورت بھی بکا دیں ان شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیا مطلب عارف صاحب کیا آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ حرکت میری ہے آپ لوگ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب آپ نے وہ پیسے میز پر رکھے تھے تو آپ چلے گئے تھے تو میں نے یہ سوچ کر کہ یہ کہیں گھم نہ ہو جائیں کہ کوئی بچہ ادھر ادھر کر دے وہ پیسے میں نے قرآن مجید میں رکھ دیئے تھے تاکہ اگلے دن جب آپ قرآن مجید کھولے اور تلاوت کریں تو وہ پیسے آپ کو وہی سے مل جائیں تو کیا آپ لوگوں نے پورا سال قرآن مجید کھول کر بھی نہیں دیکھا تو کیا آپ نے آپ نے ہمارے کیا بھول گر بھی نہیں دیکھا